اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ ساب لوگ خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نفس کو لمبا کرنے کا نسخہ بتاؤں گا زیارہ تار لوگوں کا نفس قدرتی طور پر چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ گلت کاموں کی وجہ سے نفس چھوٹا ہو جاتا ہے مشتزنی کا بزار آج کل بہت گرم ہے کیونکہ آج کل ہر کسی کے پاس سمارٹ فون ہے اور انٹرنیٹ موجود ہے جس کی وجہ سے انسان جوانی میں گلت کاموں میں بٹک جاتا ہے جب تک انسان کا نفس پانچ یا چھے انچ کا نہیں ہوگا عورت کو لذت نہیں ملے گی اور جب عورت کو لذت نہیں ملتی تو وہ اپنے مرد سے مطمن نہیں ہوتی اور ایسی عورتیں باہر ادھر ادھر مو مارنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ عورتوں کے لیے اچھی بات نہیں ناظرین آج جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے استعمال سے آپ اپنے نفس کو لمبا کر سکتے ہیں میں گرنٹی سے کہتا ہوں تیس دن آپ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ نفس میں دو ان تک اضافہ ہو جائے گا اگر قدرتی طور پر آپ کا نفس چھوٹا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس نسخہ کے استعمال سے آپ کے نفس میں ضرور گروت ہوگی ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہبانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب اس نسخے میں صرف دو اجزاء کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ دونوں اجزاء نہائیت آسانی سے آپ کو ہر جگہ سے مل جائیں گی چاہیں آپ جس مرضی ملک میں موجود ہے میں آپ کو اجزاء کے نام واضح کر دوں ناظرین یہ دونوں اجزاء کو آپ خرید لیں زیتون کی چھوٹی ششی خرید لیں لیسن پانسو گرام خرید لیں تیسری لیسن ناظرین اب اس نسخے کو آپ نے تیار کیسے کرنا ہے ذرا گور سے توجہ فرمائیں سب سے پہلے لیسن کو اچھی طرح چھیل لیں چھیلنے کے بعد اس کو الیکٹرک گرینڈر میں ڈال کر اس کا رس نکال لیں پھر اس رس کو سو ایمل زیتون کے آئل میں مکس کر کے اس کو چولہے پر رہ کر پانچ منٹ تک اچھی طرح ڈوش دیں تاکہ لیسن کا اثر اچھی طرح زیتون میں آ جائے جذب ہو جائے پھر اس کو چولہے سے اتار کر اپنے پاس محفوظ کر لیں ناظرین اب اس محفوظ کو استعمال کیسے کرنا ہے ذرا گوھر سے توجہ فرمائیں رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کو نیم گرم پانی سے اچھی طرح دھولیں اور پھر کسی تولیے نمہ کپڑے سے ہلکی ہلکی پورے نفس پر رگر دیں تاکہ نفس ہلکا ہلکا سرک ہو جائے اور خون کا درانیاں چل پڑے اور پھر پان سے سات کپڑے اپنے نفس پر ڈال کر اپنے ہاتھ کی انگلی سے پورے نفس پر مالش کریں تیل کو جذب کریں اچھی طرح جذب کرنے کے بعد کسی کپڑے سے اپنے نفس کو ڈھاپ کر سون جائے ہوا لگنے سے بچانا ہے نفس کو یہ عمل آپ نے پورے تیس دن کرنا ہے جب آپ نے صبح اٹھنا ہے آپ نے پھر اپنے نفس کو نیم گرم پانی سے اچھی طرح دھو کر اپنے روز مراکہ میں مصروف ہو جانا ہے اور یہ عمل آپ نے پورے تیس دن کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے نفس میں دو ان تک لمبائی ہو جائے گی یہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں ناظرین اس عمل کے دران آپ نے مستزنی سے بچنا ہے گلت کاموں سے بچنا ہے تو پھر ہی آپ کو اس نسخے کا فائدہ ہوگا ادروائز آپ کو اس نسخے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کا نسخہ امید کروں گا آپ تمام لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لاغمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں ایک نین اس کی کے ساتھ آپ سے پھیرے ملیں گے تب تک کی پورے نفس پر رگر دیں تاکہ نفس ہلکہ ہلکہ سرکھ ہو جائے اور خون کا دورانیاں چل پڑے اور پھر پانچ سے سات کطرے اپنے نفس پر ڈال کر اپنے ہاتھ کی انگلی سے پورے نفس پر مالش کریں تیل کو جذب کریں اچھی طرح جذب کرنے کے بعد کسی کپڑے سے اپنے نفس کو ڈھاپ کر سون جائے ہوا لگنے سے بچانا ہے نفس کو یہ عمل آپ نے پورے تیس دن کرنا ہے جب آپ نے صبح اٹھنا ہے آپ نے پھر اپنے نفس کو نیم گرم پانی سے اچھی طرح دھو کر اپنے روز مرکہ میں مصروف ہو جانا ہے اور یہ عمل آپ نے پورے تیس دن کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے نفس میں دو ان تک لمبائی ہو جائے گی یہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں تو ناظرین اس عمل کے دران آپ نے مجت زنی سے بچنا ہے گلت کاموں سے بچنا ہے ہماری آج کی ویڈیو آج کا نسخہ امید کروں گا آپ تمام لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لاغ میرے سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ سے پھر سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے نسخے کے ساتھ سے پھر ملیں سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لئے اندہ دیکھ ہو دیکھ